قرآن مجید میں اس جلسے کا ذکر ہے جو جلسہ اس دنیا سے پہلے عالمِ ارواں کے اندر بنایا لیا ابھی دنیا میں کوئی نہیں آیا کوئی انسان دنیا میں نہیں آیا جلسہ اس وقت ہو رہا تھا چودہ سو سال کے بعد اگر جلسے ہو رہے ہیں آپ اور ہم حقِ غلامی ادا کر رہے ہیں لیکن میرے آقا کی ذات کسی فرد کسی انسان کسی بندے کسی تنظیم کی محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلد کر دیا ہے فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے ہے جن کو سمجھ نہیں آیا مجبوری ہے آگئی تو پڑھلو سبحان اللہ فرش والے تیری شوقت کا علوم علوم کمہ نے بلد دیا ہے فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے ہے اس رواہ عرش پہ اڑتا ہے پورے راتے راہ علی جس کے ذکر کے سر سے عرش پر ہوں فرش پر اگر تم کر لوگی تو تمہارا کمال نہیں ہے کمال اس رب کہہ جس نے تم سے اپنے محبوب کا ذکر کرو اور احسان ہے اس مالک کا جس نے اپنے محبوب کے محفل سجانے کا انتظام کرنے کا ہمیں موقع تا فرمایا توفریق تا فرمائی ویسے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ جب تک اللہ توفیق نہ دے کوئی کام ہو نہیں سکتا تو پتہ چلا کہ حضور کے محبوب میں وہ سجاتا ہے جس کو رب توفیق دیتا ہے آتا بھی وہی ہے جس کو اللہ آنے کی توفیق دیتا ہے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرورِ عالم کا محبوب بناتے ہیں ملاد حضور کی تشریف آوری اس دنیا کے اندر آقا کا جلوہ گر ہونا اس کو ملاد کہتے ہیں یہ حضور کی ولادت با سعادت ہے جہاں تک خلقت مصطفیٰ کا تعلق ہے میرے دوستو خلقت سب سے پہلے ہے خلقت کا معنی ہے تخلیق کب ہوئے رب نے آپ کو تخلیق کب فرمایا حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضرت جامر رضی اللہ عنہ یہ حدیث بات بیان فرماتے ہیں اور اس حدیث شریف کو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں امام بخاری کے استاد مخترم جناب سید عبدالعزاق رحمت اللہ علیہ نے اپنی مصنف عبدالعزاق کے اندر ترج کیا اور بہت سے علماء نے اس کو لکھا مدارج نبوت میں حضرت شیخ عبدالحق محدث صدیقوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو ترج کیا ہے اب وہ سنی حدیث شریف اور اپنی ایمان کو تازہ کی دیئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جامر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا تھا سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا اتنی مخلوق جو رب نے بنائی ہے جن و انس بنائے ہیں شجر و حجر بنائے ہیں ہور و ملک بنائے ہیں حیوانات، نبتات، جمعدات، درخت بنائے ہیں فرشتے بنائے ہیں جنت بنائے ہیں، چاند بنائے ہیں، سورج بنائے ہیں، تارے بنائے ہیں ارش بنائے ہیں، لاؤ بنائے ہیں، کلم بنائے ہیں ان سب سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا یعنی وہ جاننا چاہتے ہیں کہ خلقت میں اولیت کس کو حاصل ہے اول مخلوق کون ہے پہلا نمبر بننے میں کس کا ہے جس سوال حضرت جابر نے کیا اور جواب میرے آقا نے انشاءت فرمایا اب اپنے رسول کا جواب سنیں میرے آقا فرماتے ہیں یا جابروں ان اللہ خالق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا سب سے پہلے یعنی حضور کے نور سے پہلے کوئی چیز تخلیق نہیں ہوئی اول مخلوق پیارے آقا کے نور کی ذات اور ذات مصطفیہ حضور کے نور کو اللہ پاک نے تخلیق فرمایا محرم مصطفیہ کو پیدا فرمایا من نور ہی اپنے نور سے پیدا فرمایا اور پھر حدیث پاک بڑی طویل ہے باقی چیزوں کی خلقت اور تخلیق کا ذکر آتا ہے کہ یہ رب العزت نے باقی چیزوں کو پیدا فرمایا تو پھر اس نور میں سے چار حصے منع کر اللہ نے ایک سے کلم کو پیدا فرمایا ایک سے لہو کو پیدا فرمایا ایک سے عرش کو پیدا فرمایا پھر چوتھے حصے کو پھر چار حصے اس میں سے آگے پھر باقی مخلوق کو اللہ پاک پیدا فرماتا گیا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں سرور کون و مقام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو تخلیق فرمایا یہ ہے حضور کی خیدگت اور ولادت کیا ہے پیدا اس وقت میں جب کسی نبی کو اللہ نے نہیں بنایا کسی رسول کو اللہ نے تخلیق نہیں فرمایا فرشتے بعد میں تخلیق ہوئے رسول بعد میں تخلیق ہوئے نبی بعد میں تخلیق ہوئے کائنات ساری بعد میں بنائی گئے سب سے پہلے نور مصطفی کو بنایا گیا کیوں بنایا گیا ہر سوال کا ایک جواب ہوتا ہے اور سوال بھی کرنے والے کر دیتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے میں مخفی خزانہ تھا میں اکیلا تھا کوئی دوسری چیز نہیں تھی نہ کوئی بندہ بشر تھا نہ کوئی فرشتہ ہے نہ اسمان ہے زمین ہے صرف رب کی ذات کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا صرف اللہ کی ذات ہی وحدہ لا شریک اور کسی جیز کا وجود تک نہ تھا تو اللہ پاک فرماتا ہے میں مخفی خزانہ تھا مجھے جاننے والا کوئی نہیں تھا مجھے حب ہوئی مجھے محبت ہوئی کہ میرا عرفان ہو میری پہچان ہو میں اپنی پہچان کراؤں مجھے کوئی جاننے والا ہو میری معرفت رکھنے والا کوئی ہو مجھے کم از کم کوئی جاننے والا تو ہو کہ میں ہوں میں اتنی شان کا مالک ہوں شانِ سبوحیت کا مالک ہوں کوئی سبحان اللہ پڑھنے والا تو ہو میں شانِ کبریائی کا مالک ہوں کوئی اللہ اکبر پڑھنے والا تو ہو میں حمد کے لائق ہوں کوئی الحمدللہ پڑھنے والا تو ہو میں اتنی بلندیو والا ہوں کوئی سبحان ربی العالی کہنے والا تو ہو میں سجدے کے لائق ہوں کوئی مجھے سجدہ کرنے والا تو ہو میں مسجودِ برحق ہوں کوئی جبیرِ نیاز میرے سامنے جھکانے والا تو ہو میں معبودِ برحق ہوں میرا کوئی عبدِ کامل تو ہو کوئی بات سمجھا رہی ہے نہیں سبحان اللہ اللہ پاک نے اس محبت کے تحرم فا احباب دو مجھے محبت ہوئی مجھے چاہت ہوئی میری منشاہ تھی کہ میں اپنا عرفان کراؤں میری معرفت رکھنے والی کوئی ذات ہونی شاہی ہے تو فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ میں نے اول مخلوق اور افضل ترین مخلوق کو پیدا فرمایا ہوں آپ کو یوں سمجھ لائے تو اردو کی شعر میں بتا دیتا ہوں کہ جب اپنے نور کی محفل جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا چراغِ بَزْمِ اِمْ کَانْ کے جلانے کا خیال آیا اور حریمِ ناز کے پردے اٹھانے کا خیال آیا خدا تو نور جب اپنا تٹھانے کا خیال آیا